ملک میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے مختلف وجوہات سامنے آگئے دستاویز کے مطابق آئل مارکٹنگ کمپنیوں اور ڈیلرز کے مارجن بھی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا طبب ہے جبکہ روپے کی بے قدری اور عالمی مارکٹ میں اضافہ بھی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی ایک وجہ ہے عالمی مارکٹ میں کروڈ آئل کی قیمت 88.55 ڈالر فی بیرل سے بڑھ کر 93.93 ڈالر تک ہو چکی ہے اور عالمی مارکٹ میں قیمتیں بڑھنے سے فی لٹر قیمت 228.69 سے بڑھ کر 252.13 روپے تک پہنچی جبکہ پیٹرولیم مسنوات پر او ایم سی مارجن میں 47 پیسے اور ڈیلرز کمیشن میں 41 پیسے کا اضافہ ہوا پیٹرول پر او ایم سی مارجن 6 روپے 47 پیسے فی لٹر اور ڈیلرز کمیشن 7 روپے 41 پیسے تک ہو گیا ہے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مسنوات پر او ایم سی مارجن اور ڈیلرز کمیشن کو مزید بڑھایا جائے گا دستاویس کے مطابق فی لٹر پیٹرولیم مسنوات کی خریداری پر ٹریک ٹریٹ میں 1.7 روپے کا اضافہ ہوا اور پیٹرول پر پی لٹر پیٹر ٹریٹ بھی 3.7 روپے سے بڑھ کر 5.37 روپے تک پہنچ گیا ہے دوسری طرف سابق وزیراعظم و مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ ملک کو ڈیفال سے نہ بچاتی تو آج پیٹرول 1000 روپے لٹر ہوتا پارٹی کے مشاورتی اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب میں نواز شیف کا کہنا تھا کہ ملک کو تباہی کی حالت پر پہنچانے والے سب سے بڑے مجرم ہیں ستر سال میں اتنا بڑا جرم کسی نے نہیں کیا ہوگا کہ ملک کو ڈیفال کے کنارے کھڑا کر دیا گیا ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ داؤں پر لگا کر پاکستان کو ڈیفال سے بچایا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی زخمی پڑا ہو تو کیا اسے نہیں بچانا چاہیے اسی طرح ہم نے ملک کو ڈیفال سے بچایا پاکستان کو ڈیفال سے بچانے کی قیمت ہم نے ادا کی ہے پاکستان کے درد کی خاطر ہم نے خلوص سے یہ قربانی دی ہے